اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ خرید سے ہوں گے تو آج ہم بنانے والے چھوٹے چھوٹے آلو سے سپائرل رول جو کہ بہت ہی ایزی آپ گھر پر ایزی لی بنا سکتے ہیں آپ کے بھی گھر میں چھوٹے چھوٹے آلو ہیں تو پھر چلیے فٹا فٹس ہم شام کے لیے پوٹیٹو سنیکس بنا لیتے ہیں آئیے ویلکم ہے آپ کے اسنی انیک کچن میں تو چلیے سب سے پہلے ہم لیں گے چھوٹے چھوٹے سائز کے آلو اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے توتپیک اور اس طرح سے توتپیک کو ہم آلو کے اندر ڈال دیں گے بیچو بیچ ہم ایسے ڈال دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے گول شیپ کرتے ہوئے سپائرل رول دیتے ہوئے ہم اس طرح سے کٹ کر لیں گے تو چلیے ہم اسے کٹ کر دیں اوبر کا حصہ اور لاسٹ کا تھوڑا حصہ ہم کٹ کر کے ہٹا دیں گے اس کے بعد دیکھیں اس طرح سے اسے ہم سپرنگ کا شیپ دیتے ہوئے گول گول گھوماتے ہوئے کٹ کر لیں گے جس طرح سے سپرنگ رہتا ہم اسے موسی طرح آپ ایزیلی چاکوسی سے کٹ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہم نے کٹ کر لیا اس کے بعد اسے ہم اس طرح سے پیلا دیں گے اسے تھوڑا بڑا کر دیں گے دیکھیں یہ میں نے کر لیا اسی طرح ہم سارے آلو کو کر دیں گے چلیے اب اسے ہم پانی میں ڈبو کر رکھ دیں گے کم سے کم پاچ دس منٹ کے لیے اور اب ہم اس کا بیٹر تیار کرتے ہیں تو سب سے پہلے لے لیں گے ہم ایک باول اس میں میں لے رہا ہوں چاول کا آٹا اگر آپ کے پاس چاول کا آٹا نہیں ہے تو آپ چاول بھگو کر اسے پیس لیں اور بیٹر بنا لیں اب اس میں ایڈ کریں گے ایک چھوٹی چمچ لال میچ پاورڈر ایک چھوٹی چمچ دھنیا پاورڈر اور آدھی چھوٹی چمچ اس میں ڈالیں گے ہلدی پاورڈر اب چارٹ مسالہ ڈالیں گے اور ٹیسٹ کی ساب سے نمک ڈالیں گے اب اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہم ایک بیٹر تیار کر لیں گے اس کی کنسٹرنسی ایسی رکھیں گے کہ یہ نہ بہت گاڑا ہو اور نہ بہت پتلا اس طرح کا ہم اسے رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہم نے تیار کر لیا کلر کے لیے میں اس میں ڈال دیوں فوٹ کلر ہلکا سا اورنج اور اس میں پانی ڈال کر اور ہم اسے تھوڑا پتلا کر لیتے ہیں دیکھیں اس طرح کا فوٹ کلر اس میں اپشنل ہے آپ چاہے تو ڈال سکتے نہیں تو کوئی بات نہیں آپ چاہے تو فوٹ کلر کی جگہ بیٹرٹ کا جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میٹر اچھے سے تیار ہو چکا ہے آلو کو پانی میں رکھے ہوئے بھی پائچ دس منٹ ہو چکے ہیں پہ چلیے اب ہم آلو کو اس میں سے نکال لیتے ہیں اور اس میں ڈال کر اور اسے اچھے سے اس کی کوٹنگ کر دیتے ہیں اچھے سے اس میں مکس کر لیتے ہیں ڈبو کر چلیے اب ہم اسے گرمہ گرم تیل میں فرائے کر لیتے ہیں کڑھائی یا پین لیں گے میں نے چھوٹو سا پین لیا ہے اس میں تیل گرم ہونے کیلئے رکھا ہے تیل اچھے سے گرم ہو چکا ہے بسم اللہ بیس کا فلم ہائے رکھیں گے اور اسے براؤن ہونے تک ہم فرائے کریں گے مارکٹ میں جو سپیرل رول ملتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اسے گھر پہ بنانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ویسا براؤن بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس تو آپ چاہے جی اس طرح کا چھوٹا چھوٹا سا کیوٹ سا پوٹیٹر سپیرل رول ضرور بنا سکتے ہیں تو پینٹس کیسے لگے آپ کو میری ایزی پوٹیٹر سنیکس ریسیپی مجھے ضرور بتائیے کسی طرح ہم سارے آلو کو فرائے کر لیں گے اور یہ دیکھیں پینٹس بہت ہی ایزی ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں تو پلیس آپ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور ہاں بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے میری چینل پر آنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے ایک ایسی ایزی اور نیو ریسیپی کے ساتھ تب تک آپ اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے ویڈیو آمی آدھرکی لائکی